مسلم کے جیون میں حج سب سے بڑا وہ مہتوہ پرنم کام ہوتا ہے جو پانچ فرض میں سے ایک اہم فرض ہے ایک بار حج کی خواہش ہر مسلمان جن کرنا چاہتا ہے کنتوے قسمت والے ہوتے ہیں جو حج پر جا سکتے ہیں اس بات کا لاپ اٹھا کر کچھ جالساج مسلم جنوں کی معصومیت کا لاپ اٹھا کر انہیں حج کے نام پر لاکھوں روپے وصل کر فرار ہونے کی جان کری ہے ملڈھانا جلے کے ناغریکوں کو اسی طرح کا حج پر لے جانے کا جھانسہ دے کر الفلحہ اکوٹ کے سنچالک نے ان سے لاکھوں روپے لے لیے جس کے پششات انہیں ممبئی بلائی گیا ہے وگت چار دنوں تک انہیں جھانسہ دینے کے بعد آخر کر ٹور کے سنچالک نے اپنا موبائل نمبر بند کر دیا آخر کر چار دنوں تک رہا دیکھنے کے پششات حج یادری اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے جس میں بزرگ محلاؤں کا بھی سماوش تھا جنہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اتنا ہی نہیں بڑی ماترہ میں آرثیق نقصان بھی ہوا ہے ایسا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے فلحال اس کی ابھی شکایت نہیں کی گئی ہے حج کے نام پر کی جا رہی دھوکہ دھڑی کو روکنے کے لیے جلا پرشاست وہ پولیس ویبھاگ کی اور سے ٹھوس کاروائی کیے جانے کی آوش شکتہ ہے ایسی چرچہ ناغریکوں میں چل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بھی اسی پرکار کی گھٹنایاں سامنے آئی ہیں کنٹو ان پر کسی بھی پرکار کی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ سماج کے کچھ پرتیشتھت ناغریکوں نے اس سمند میں کاروائی کرنے ہیتو ٹالا ہے حج کے نام پر کیے گئے دھوکہ دھڑی کے آروپی پر کاروائی کرنے کی بانگ ناغریکوں دوارہ کی جا رہی ہے اسی پرکار فرضی ایجنٹوں سے بچنے کا آوان بھی کیا جا رہا ہے یہ الفلا والا آکوٹ والا تنویر آکوٹ والا تنویر اس نے چالیس لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا اور ہم کو آٹھ تاریک کو بولا کہ وہاں پر آجاؤ آپ آٹھ تاریک سے لے کے تو 11-12 تاریک تک نہیں آیا 10 میٹ میں آرہا آدھے گھنٹے میں آرہا آج بولا کہ گھر پہ چلے جاؤ تو یہ حجی لوگ سب گھر پہ اور اس نے چالیس لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا اور پھون لگا رہے تو پھون بھی اٹھا رہا نہیں اور یہ الفلا والا ہے الفلا ٹور اور یہ آکوٹ والا تنویر ہے اور یہ بولہانا کے لیے روانہ ہو رہے ہے یہ مومبائی کا اسٹیشن یہ دیکھو آپ یہ الفلا والا مہاراشر ٹیوی ٹونٹی فور کے لیے گلاب محسن اکولا